کیا قربانی کا سارا کا سارا گوشت گھر میں رکھ کر کے کھا سکتے یا نہیں آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں دوستوں دیکھیں قربانی کا سارا کا سارا گوشت گھر میں رکھ کر کے کھا سکتے یا نہیں اس کو جاننے سے پہلے آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی غریب ہے مسکین ہے جس نے قربانی نہیں دیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے گھر تک آپ قربانی کا گوشت پہنچائیں اگرچہ ایک ہی ٹائم کا پہنچائیں لیکن پہنچا دیں تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم مسلمان تھے اور ہم قربانی نہیں دے پائیں تو ہم تک گوشت بھی نہیں پہنچ پائیں یہ ایک انسانیت کے ناتے ہر کوئی کرتا ہے تو آپ بھی کریں لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں کہ قربانی کا گوشت اگر آپ کے گھر میں اتنے لوگ ہیں اتنے آپ کے اہل و آیال ہیں آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے بچے ہیں اتنے لوگ ہیں کہ آپ قربانی کا جو بھی گوشت ہے وہ سارا کا سارا گوشت آپ خود ہی کھا سکتے ہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو اگر آپ کے گھر والوں میں صرف اور صرف ایک ہی پر قربانی دینا ضروری تھا اور ایک قربانی دینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس گوشت کو ہم خود ہی گھر میں کھا سکتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں اس گوشت کو آپ اپنے گھر میں ہی رکھ کر کے کھا سکتے ہیں پورے گھر والے کھا سکتے ہیں چیک ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے چیک ہے اور اس حوالے سے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا رشتہ داروں میں تقسیم کرنا یہ کوئی فرض یا واجب ضروری نہیں ہے بہتر ہے مستحب ہے کہ تقسیم کریں لیکن بہت زیادہ حیرانی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے دوستوں کہ بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت کو فریج میں کئی دنوں تک رکھے رہتے ہیں اور کئی دنوں تک جو ہے قربانی کا گوشت شوق کے ساتھ کھاتے ہیں لیکن آس پاس وہ نظر نہیں دوڑاتے ہیں کہ کتنی لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں دی ہے کتنی لوگ ہیں جن کے گھروں میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچا ہے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور فریج میں گوشت کو مکمل طور پر سجا دیتے ہیں اس کے بعد کئی دنوں تک کھاتے ہیں ایسا نہ ہونے پائے دوستوں آپ قربانی دیئے ہیں رب کی رضا کی خاطر آپ قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں دیئے ہیں اگر آپ کی فیملی بہت زیادہ لمبی ہے اور آپ جو ہے باٹیں گے تو پھر ایسی قیفیت میں دقت ہوگی آپ کو تو ایسی قیفیت میں کہا گیا ہے کہ آپ پورے گوشت کو رکھ کر کے کھا سکتے ہیں گھر میں ہی خود ہی کھا سکتے ہیں لیکن آپ کی اتنی لمبی فیملی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ فریج میں کئی دنوں تک جو ہے فریج میں بند کر کے رکھے ہیں اور کئی دنوں تک کھا رہے ہیں اور آپ کے اڑوس پڑوس میں کئی لوگ ہیں جو قربانی نہیں دیئے ہیں اور ان کے گھر میں گوشت تک نہیں پہنچا ہے تو یہ بلکل انسانیت کے خلاف ہے اور آپ قربانی کا مطلب ہی گویا کے نہیں سمجھیں گزارشیں دوستوں کس کے لئے پہ شائر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم جائیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ